اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد پچھری مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک ہونہار شاگرد مجاہد کا تذکرہ کیا تھا جو مفسر قرآن آج کی اس مجلس میں ایک دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک ہونہار شاگرد کا تذکرہ کریں گے جنہیں حدیث کا بہت ہی زیادہ علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا اور آگے کی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث کے کتنے ماہر تھے وہ ان کا نام ہے نافع نافع مولا ابن عمر کے نام سے وہ مشہور ہیں نافع رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں صحابی کے ساتھ رہے صحابی کا زمانہ پایا صحابی کے غلام تھے تو نافع بہت مشہور نام ہے حدیث کی دنیا میں آپ جب سندیں پڑھیں گے بعض دفعہ یا سندوں کے تعلق سے آپ کوئی کتاب پڑھیں تو اس میں حضرت نافع رحمہ اللہ کا تذکرہ آپ کو ضرور نظر آئے گا ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کے والد کا نام حرمز اور یہ ایران وغیرہ کے علاقے نیسا پور کے رہنے والے تھے نیسا پور جہاں کے امام مسلم رحمہ اللہ تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ حب شاکتے بعض لوگوں نے دوسری اور جگہ بیان کیا بہرحال انہوں نے علم حاصل کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے کیسے ملے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو یہ کسی جنگ میں ملے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے یہ حصے میں آگئے اور وہی سے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے کیا ہو گئے غلام ہو گئے وہی سے غلام ہو گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں رہ کر کے بہت سارا علم انہوں نے سیکھا اما عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا اور ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے حدیث کا علم حاصل کیا انہوں نے علم کو حدیث کو کتنا لمبا عرصہ دیا ہے ہمارے ہاں بعض دفعہ اقاد تقریر اقاد کتابیں پڑھ کر کے لوگ اپنے آپ کو علم سمجھنے لگتے ہیں کہتے ہیں تیس مرتبہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج یا عمرہ کا سفر کیا تیس مرتبہ حج اور عمرہ کے سفر میں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا تیس مرتبہ چاہے حج کا سفر ہو یا عمرہ کا سفر ہو اور پھر سفر لمبا لہا آج کے زمانے کی طرح چار پانچھے گھنٹے میں ہم نہیں پہنچ جاتے تھے بلکہ ہفتے ہفتے لگتے تھے کئی کئی دل لگ جایا کرتے تھے تو اس دوران باقاعدہ اور زیادہ سیکھنے کا کہتے ہیں موقع ملا کرتا تھا اور میں نے اتنا علم سیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہیں بھی مجھ سے بڑی محبت ہو گئی مجھے بہت عزیز رکھتے تھے مجھے بہت عزیز رکھتے تھے اپنی قریب رکھتے تھے اور ویسے بھی میں ان کا غلام تھا ایک مرتبہ کیا ہوا میرے علم کا کتنا زیادہ ان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنی محبت ڈال رکھی تھی آپ اندازہ کرے کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے لے کر کے وہ ایک انسان کے پاس گئے عبداللہ بن جعفر کے پاس وہ بزنسمن وغیرہ تھے تجارت کرنے والے تھے تو اس غلام کو دیکھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بارہ ہزار درہم لے لیجیے اور مجھے اپنا غلام دے دیجئے بارہ ہزار درہم چادی کے سکے بارہ ہزار چادی کے سکے بارہ ہزار درہم لے لیجیے اور مجھے یہ اپنا غلام دے دیجئے علم کی برکت دیکھئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی بڑی قیمت مل رہی تھی ایک غلام کے بدلے لیکن اس کے علم کو دیکھ کر کے بیچنے سے انکار کر دیا فَأَبَا کہتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا وَأَعْتَقَنِي اور پھر میرے علم کو دیکھنے کی وجہ سے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آزاد بھی کر دیا اَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللہ انہیں جہنم سے آزادی دے یہ انہوں نے اپنے استاد کو دعا دی اور اپنے مالک کو دعا دی یہ علم کی برکت ہے یہ علم کی برکت ہے کہ مالک نے اتنی زیادہ قیمت پانے کے باوجود اس اپنے غلام کو بیچنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی خاطر اس علم کی وجہ سے اپنے غلام کو آزاد کر دیا کہ جاہو تم اللہ کے لئے آزاد ہو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کی صورت میں اپنا ایک نہائیت ہی بہترین علم کا وارث چھوڑا جنہوں نے دنیا کے اندر علم پھیلائیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ساری احادیث لوگوں تک نافع نے پہنچایا اسی لئے نافع کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ نہیں یاد کیا جاتا باپ کا نام اکہ دکہ کوئی جانتا ہے جانتا ہے ورنہ نافع مشہور ہے نافع مولا ابن عمر یعنی وہ نافع جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اتنی زیادہ جو ہے نسبت اتنا گہرا تعلق تھا بہرحال آگے دیکھیں ایک آپ جب حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے اندر چین ہوتی ہے چین امام بخاری نے حدیث سنا اپنے استاذ سے انہوں نے کسی سے سنا انہوں نے صاحبی سے سنا اور پھر یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ بیچ میں جو راوی ہوتے ہیں روایت کرنے والے اس کو سند کہا جاتا ہے اس کو سند کہا جاتا ہے اور اس طریقے سے بہت ساری سندیں ہیں حدیث کی کتابوں میں الگ الگ میں کسی سے روایت کر رہا ہوں آپ کسی سے روایت کر رہے ہیں وہ کسی سے روایت کر رہے ہیں بہت ساری سند ہیں ان تمام سندوں میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں السحق الاسانید سب سے زیادہ صحیح سند کوئی ہے تو کون سی سند مالک ان نافے ان ابن عمر وہ سند ہے جس کے اندر نافے ہیں اور جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ علم کی برکت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو دین میں لگا دینے کی برکت ہے کہ نافے والی سند کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ علماء نے کہا کہ اس سند کے ذریعے کوئی حدیث آ جائے وہ سب سے بہترین سند ہے اس لئے امام سفیان بن عوائنا رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا جاءک الحدیث النافعین فاختم علی کہ جب نافے کے ذریعے کوئی حدیث تم تک پہنچے اس پر مہر لگا دو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آگے کیا معاملہ آئے اس پر مہر لگا دو نافے کے ذریعے حدیث آئی ہوئی ہے لہذا اس حدیث کو لے لو امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام مالک آپ جانتے ہیں ہم نے تذکرہ بھی کر رکھا ہے اتنے بڑے امام ہیں ان کے نام پر ایک مسئلک چلتا ہے انہی کے استاد ہیں نافے حضرت عبید اللہ بن عمر کہتے تھے اللہ نے نافے کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا نافے کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے سماج میں نافے رہتے ہیں مدینہ کے اندر اللہ نے ہمارے درمیان ان کو رکھ کر کے ہمارے اوپر احسان کیا اتنے عظیم محدث تھے عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے مصر میں لوگوں کو سنت کی تعلیم حدیث کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ سے مصر بھیجا کہ نافے جائیے اور مصر کے لوگوں کو آپ حدیث کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طریقوں کی تعلیم دیجئے ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام سالم ہے جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر وہ بھی بڑے عظیم محدث ہیں بڑے عظیم محدث ہیں وہ کہتے ہیں سلو نافعن خود محدث ہیں خود عظیم انسان ہیں مفتی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ لوگوں سوال کرنا ہو تو نافع سے جا کر سوال کیا کرو سلو نافعن نافع سے جا کر پوچھا کرو فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا بِحَدِيثِ ابن عمر کیونکہ ہم تمام لوگوں کے درمیان ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے جو احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ہمارے درمیان سب سے زیادہ اس کے ماہر اور جانکار نافع ہیں سب سے زیادہ جانکار اور سب سے بڑے عالم نافع ہیں یہ ہے نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تیس مرتبہ مسلسل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے حج عمرہ کے سفر میں اور حدیث کا علم سیکھتے پوری زندگی سیکھتے رہے پوری زندگی سیکھتے رہے لوگوں کو سکھاتے رہے بتاتے رہے باقاعدہ لکھ کر کے رکھتے تھے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو حدیث کا علم سکھایا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کا نام دنیا کے اندر زندہ اور جاویت کر دیا لوگ محبت سے ان کا نام لیتے ہیں 117 ہجری میں حشام بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو ان کی خلافت میں مدینہ کے اندر ہی نافع مولا ابن عمر رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اور ان کی وفات ہوئی اور وہی بقی قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہمیں بھی سیکھنا چاہیے دین کی تعلیم دین کا علم جو ہے زندگی میں جس بھی موڑ پر ہیں ہمیں لگے رہنا چاہیے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے کتابوں سے رابطہ رکھنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ روزانہ کے حساب سے ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے جتنا زیادہ دین کا علم آئے گا ہمارے اندر سے جہالت گناہ غلط کام اتنے ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے دور ہوتے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ہم سبی کو دین کا علم حاصل کرنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن